پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ یہ تصویر شیئر کرنی تھی ہوفیلی اس تصویر میں آپ ان تینوں لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں دو لوگ تو ان میں صافی ہیں یہاں پاکستان میں اور یہ جو ایک صاحب ہیں بڑے لمبے چوڑے سے یہ پاکستان کے جو ہے وہ ریٹائیڈ آرمی چیف ہیں کمر جوید باجوا یہ تصویر اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ بڑے انٹرسٹنگ قسم کے جو ہے وہ کمنٹس کر رہے ہیں ایک یہ مجیب و رحمان شامی صاحب ہیں اور ساتھ ادھر جو ہے یہ پچھلی سہر تھی ہے محمد مالک صاحب کھڑے میں ہیں تو آپ نے نیچے کمنٹس ایکشن میں جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ کمر جوید باجوا جو ہے اس مجیب و رحمان شامی کو کیا کہہ رہے ہیں نیچے کمنٹس ایکشن میں پلیز اپنی جو ہے وہ رائے کا اظہار ضرور کریں اسی پر جو ہے وہ لوگ سوشل میڈیا پہ میمز بنا رہے ہیں کہ یہ باجوا جو ہے وہ مجیب و رحمان شامی کو کیا کہہ رہا ہوگا تو نیچے ضرور بتائیں یہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد پیارے پاکستانیوں بات کرنی ہے اس شخص کے بارے میں آپ صاحب اسے بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ صاحب پاکستان کے جو ہے وہ پانچ سال آہ صدر رہے ہیں تعلق ان کا پی ٹی آئی سے تھا لوگوں کو لگتا ہے کہ جی ابھی بھی پی ٹی آئی میں ہیں لیکن ان کا جو تعلق ہے وہ تھا یہ اب ہیں نہیں اس کی کافی ساری جو ہے وہ وجوہات ہیں آپ کو پتا ہے کہ ابھی ایک تو یہ جب ان کو ہٹایا گیا اور اس کی جگہ پہ آہ صدر کو بنایا گیا یہ جو صدر زرداری ہے پہلے ہی خود کو صدر کہتا تھا زرداری کو صدر بنایا گیا تو لوگ اس پر کافی زیادہ کنفیوز تھے کہ اب یہ حساب ہٹ چکے ہیں اپنی سیٹ سے تو کیا یہ اب واقعی پی ٹی آئی میں ہیں یہ ان کو نکال دیا گیا ہے ان کا اس وقت کیا حساب کتاب ہے اس پہ بھی لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ پوچھ رہے تھے ایک کلپ اسی حوالے سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا شیئر افضل مروت صاحب کا مجھے امید ہے کہ ان کی باتیں سننے کے بعد سب کچھ جو ہے وہ آپ کو کلیر ہو جائے گا تو یہ آپ سنیں شیئر افضل مروت صاحب جو ہے وہ عارف علوی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں سنیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں صدر مملکت کے بارے میں کیا خیال ہے عارف علوی صاحب عارف علوی صاحب تو اب کی سہی پہرین ہے میری نکتہ نظر میں میرے سامنے خان صاحب نے تین چار دفعہ ان کے حوالے سے جو جن جذبات کا اظہار کیا ہے اس سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ عارف علوی صاحب سخت انتہائی انتہائی سخت جاں کس بات پر مثال کے طور پر یہ جب حج پہ گئے ادھر سے کانون سازی شروع ہوئی یہ جو نواز حریف صاحب کے پانچ سال ڈس کوالیفیکیشن کا دبرانیہ تھا میرے خیال میں سیکشن دو ستیہ تیسے الیکشن ایک دو آدھر سترہ یہ امنمنٹ ہوئی شیرمن سینر جو تھا وہ کام مقام صدر تھا جلدی سے کروائی گئی پھر یہ آرمی ایکٹ میں امنمنٹ ہوئی پھر یہ جو جس قانون کے تحت سیفر لو کے ٹرائل ہوئے یہ امنمنٹ ہوئی پھر الیکشن کی تاریخ نہیں دی گئی پھر میں یہی بتا رہا ہوں سب سے ہم الیکشن کی تاریخ کا نہ دینا جو اس عارف علی صاحب کی کانسٹیوشن ڈیوٹی تھی اور جو بعد میں سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ صدر صاحب کا کام تھا اور یہ انہوں نے کیوں نہیں دی کیوں کہ در کے مارے نہیں دی پیارے پاکستانیوں آپ نے شیر عفض المہرود صاحب کو سنا اور ان کا کہنے کا مقصد بیسیکل یہ تھا کہ یہ جو صاحب تھے یہ بڑے ہی جاب وہ ڈر پوک تھے انہوں نے سپورٹ نہیں کی پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی یہ جو ظلم و ستم چادر چار دیواری کو پمال کیا گیا مارک اٹھائی کی گئی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ حالانکہ پی ٹی آئی کا یہ صدر تھا اور اس نے لوگوں کے لیے آپ کہلیں کہ کچھ بھی نہیں کیا اب یہ جو جیسے وہ شیر عفض المہرود صاحب نے کہا یہ جو نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن والا تھا یہ جو نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا وہ جو ایک قانون بنایا گیا تھا اس ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کرنے کے لیے صدر نے اس کو بھی نہیں روکا اب پاکستان میں جب بھی کوئی قانون سازی ہوتی ہے وہ آئین کا حصہ وب تک نہیں بن سکتی جب تک ملک کا صدر جو ہے وہ اس کی اوپر اپنے سائن نہ کر دے تو اس کے سائن کے بغیر تو کوئی چیز آئین کا حصہ ہی نہیں بن سکتی تو جب یہ نواز شریف کو آپ کہلیں کہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کرنے کے لیے ایک امینڈمنٹ کی گئی تھی اگر آر ایف علیوی اس پہ سائن نہ کرتا تو یہ نواز شریف کبھی بھی آپ کہلیں کہ دوبارہ اہل نہ ہوتا الیکشن لڑنے کے لیے تو یہ ڈر پھوک صاحب تھے پھر اسی طرح سے آرمی کے لیے کچھ امینڈمنٹ کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پھر یہ جو سائفر والا جو ہے جس کیس میں خان صاحب کو سزا دی گئی اس کے لیے بھی بقاعدہ ایک قانون بنایا گیا صرف خان صاحب کو سزا دینے کے لیے تو وہ عارف علوی نے اس کو پر بھی جو ہے وہ سائن کر دی ہے اور اس کے نتیجے میں خان صاحب جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہیں اس آئفر کیس میں وہ توشہ خانہ والا تو پہلے ہی ختم ہو گیا تھا اسی طرح سے آپ دیکھ لیں یہ جو الیکشن کا معاملہ تھا یہ بھی جب الیکشن کمیشن جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہا تھا تو صدر کا کام تھا کہ وہ ڈیٹ آناؤنس کرتے لیکن صدر صاحب نے وہاں پہ بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کیا جیسا وہ شیر افضل مروت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بعد میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ تو کام ہی صدر صاحب کا صدر صاحب ہمارے جو ہے وہ ڈر پھوک تھے وہ کول شیر افضل مروت صاحب ان کو یہ تھا کہ یہ نو میں کہیں ڈیٹھ دوں تو بعد میں میں بھی کہیں جو ہے نا وہ چکیا نا جامعہ کدھر ہے تو وہ اس نتیجے میں وہ بھی پھر ڈر پھوک ہی رہے اور انہیں نے جی ہے وہ بالکل سپورٹ نہیں کی اہمیں ڈمی قسم کے جب وہ صدر بنے رہے اور جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہیں تو پھر ایسے بندے نکی کرنا مٹی پاؤ تو کہنے کا مقصد ہی ہے کہ کچھ لوگ کنفیوز تھے کہ آر ایف الوی پی ٹی آئی میں ہے یا نہیں ہے تو اس کا جواب بڑا سادہ اور سمپل سا ہے کہ یہ نہیں ہے اس کا تعلق اب ختم ہو چکا ہے اتنی موجیں اس بندے نے کرنی تھی خان صاحب کے نام پر وہ اس بندے نے کر لی ہیں اور اب ان کو کوئی یاد بھی نہیں رکھے گا یہ اب ہسٹری ہیں کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو شکریہ